حرام کام حرام ہی رہتا ہے خواہ اس کا ارسکاب کتنی ہی اچھی نیت سکی جائے اس کے پیش نظر آلہ مقاسد آلہ سے آلہ مقاسد کہو نہ ہوں اسلام کو یہ پسند نہیں کہ آلہ مقصد کے حصول کے لیے حرام ذریعہ اقسیار کیا جائے اسلام میں مقصد کا درست ہونا اور اس کے حصول کے ذرائع کا پاکیزہ ہونا دونوں ہی مطلوب اور ضروری ہیں اسلامی نقطے نظر سے یہ حصول درست نہیں ہے کہ نیک مقصد ہر قسم کے ذریعے کو جاہز کر دیتا ہے لہذا اگر کوئی شخص اس مقصد سے سود یا رشوت لیتا ہے یا حرام کھیل تماشا یا جوا اور اسی طرح کسی حرام ذریعے سے روپے کماتا ہے تاکہ ان روپےوں سے وہ مسجد کی تعمیر کرے اسلامی مدارش چلائے کوئی رفاہی خدمت انجام دے تو مقصد کی یہ پاکیزگی ان کی حرمت کو ختم نہیں کرے گی کیونکہ اسلام میں مقاصد اور نیتیں حرام پر اثر انداز نہیں ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ تیب لا اقبر الا تیبا اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزوں ہی کو قبول کرتا ہے مومن کو اس نے اسی کا حکم دیا ہے جس کا حکم اس نے اپنے رسولوں کو دیا ہے چنانچہ فرمایا اے رسولوں پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو جو کچھ تم کرتے ہو اس کا مجھے اچھی ترے علم ہے یہ بھی فرمایا اے ایمان والو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں انہی کو کھاؤ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص طویل سفر کرتا ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ بال پر اگنہ ہیں پان غمار آلود ہیں اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اڑا کر دعا کرتا ہے اے رب اے رب لیکن اس کا کھانا حرام اس کا پینا حرام لباس حرام حرام کمائی سے ہی وہ پڑا بڑھا ہے تو ایسے شخص کی دعا کہاں قبول ہوگی ایک اور حدیث میں ہے جس نے حرام مال جمع کیا پھر اسے صدقہ کیا تو اس کے لئے کوئی عجل نہیں ہے بلکہ اس پر حرام کمائی کے گناہ کا بار ہوگا اس واسے حرام کمائی کے مال سے نہ حج ہوتا ہے نہ زکاة اور صدقات قبول ہوتے ہیں تو حلال ذریعہ بھی ہونا چاہیے اور اعلیٰ مقصد